ایاز امیر صاحب یہ آہ آپ تو خیر پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں پجاب سمبلی کے بھی ممبر رہے ہیں قومی سمبلی کے بھی ممبر رہے ہیں آپ کو امید ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کر سکتی ہے کہ جس کے تحت ریاستی اداروں کو آہ منع کر دیا جائے کہ آپ نے کسی پرائیویٹ سٹیزن کا ٹیلی فون ٹیپ نہیں کرنا احمد میر صاحب ہم کن نزاکتوں میں پڑ گئے ہیں پاکستان میں تو جو چیزیں ہو رہی ہیں ان میں یہ کوئی جرم بنتا ہے یا عام آدمی سمجھے گا کہ فون کو ٹیپ یا ٹیپ کرنا وہ کوئی جرم ہے کہ کس کی کانورسیشن ہے یہاں پہ بندے غائب کر دیے جاتے ہیں ساہیوال میں کوئی جا رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا حادثہ ہو جاتا ہے موڈل ٹاؤن میں ہو جاتا ہے تو یہ تو بڑی وہ نازک سے ایسے جرائم تو پاکستان میں جرائم سمجھے ہی نہیں جاتے کہ آپ نے پرائیم منسٹر اور پرنسپل سیکریٹری کی گفتگو سن لی یا فلانے کی سن لی یا فرس لیڈی یا سیکنڈ لیڈی میری نصروں میں تو پاکستان کا جو حال بن چکا ہے اس میں یہ کوئی جرم بنتا ہی نہیں لیکن عیاض امیر صاحب ہماری عدالتوں کے کچھ فیصلے ہیں مثلا سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے وہ میرے پاس ابھی موجود ہے اس فیصلے میں یہ بقاعدہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی آڈیو ٹیپ یا ویڈیو ٹیپ اس کو اگر آپ عدالت میں پیش کر کے ایک ایویڈنس کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ انہوں نے کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کچھ شرائط آئیت کی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق فرنزک ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا ض ضروری ہے تو اگر فرنزک ٹیسٹ نہیں ہوتا تو پھر تو ایسی ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو اگر ایسی ٹیپس آتی رہیں گی ان ٹیپس کی بنیاد پر ٹی وی چینلز اور اخبارات جو ہیں وہ تفسرے کرتے رہیں گے اور مختلف سیاستدان جو ہیں ان کا مزاق اڑایا جاتا رہے گا لیکن اگر ان کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے تو اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے معاشرے پہ وہ تو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے اخبارات میں مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں فلانے کچھ کہہ رہی ہے کوئی دفاع میں ہیں پولٹیکل پارٹیز کے پاس جارہانہ انداز اپنانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے پوری کی پوری پلٹنے پڑی ہوئی ہیں وہ ایسے کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا فلانے گوگی نے یہ کیا اس نے یہ کیا زمین کیا کہ وہ آئے روز ہوتے ہیں یہ تو اب ہماری سیاست کا روز مرہ کا مرچ مسالہ بن چکا ہے لیکن میری نظروں سامنے میں معذرت سے کہوں گا کہ یہ کوئی زیادہ اتنا بڑا نہیں ہوتا یہ تو تھوڑا بس آزرائے تفنن بس کوئی چیز بن جاتی ہے یہ تو آج کل وہ جرائم کی نویت جو ہے میرا خیال اس میں اس کو کون جرم سمجھتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے لوگ ہنس دیتے ہیں چٹکارہ لے لیتے ہیں یوٹیوب چینل جو کھل چکے ہیں جو سوشل میڈیا ہے اس کی زینت یہ بنے رہتے ہیں جی فلانا ہو گیا وائرل ہو گیا ہے فلانا ٹرینڈ کر رہا ہے اب یہ الزام ٹرینڈ کر رہا ہے یہ میرے خیال آج کل ہمارے لیے یہی ہم پکی کھاتے ہیں اور ہم خوش ہو جاتے ہیں تھوڑا میزوز ہو جاتے ہیں